موسیقی درخواستے زمانت پر جواب طلب کر لیے جبکہ کیپٹن سفدر کے غلاف زائد اساسا جات کیس میں ابوری زمانت پر 15 اپریل تک توسی کر دی عدالت نے منی لانگرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی جانب سے زمانت پر رہائی کے لیے درخواستے زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 اپریل تک جواب طلب کیا لاہور میں ماسک نہ پہننے والے شہریوں پر مقدمہ درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے لاہور پولیس کے مطابق ماسک نہ لگانے پر مزید 96 شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے ہیں اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر 120 مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک گھومنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جبکہ کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے لیے زلعی انتظامیاں اور میک وائی ہیلتھ کی مشترکہ ٹی میں بھی تشکیل دی گئی ہیں سی سی پی او نے کہا کہ حکومتی وقات کاری کی خلاف ورزی پر کاروائی کی جائے گی اور ماسک استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ناکابندی بھی کی جائے گی نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر انسی او سی نے ملک بھرک میں انڈور اور آؤڈور تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انسی او سی کی جانت سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایسے شہریاں ازلا جہاں تین دن تک مسلسل کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ آٹھ فیصد یا اس سے زیادہ ہوگی وہاں پانچ اپریل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی آئید ہوگی تاہم صوبے مقامی صورتحال دیکھتے ہوئے پابندی کا جلد فیصلہ بھی کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام انڈور اور آؤڈور تقریبات پر بھی فوری طور پر پابندی نافذل عمل ہوگی جبکہ نسی او سی 29 مارچ سے صوبہ کو لوگ ڈاؤن کے نافذ کے لیے کرونا کا ہارٹ سپورٹ نقشہ فرحام کرے گی اسلام آباد میں ہیلتھ ورکرز کی ویکسین ریجسٹریشن روک دی گئی ہے ذرائع کے مطابق کرونا ویکسین کے لیے ہیلتھ ورکرز کی ریجسٹریشن ایک ہفتے سے روکی ہوئی ہے اور صرف 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن ریجسٹریشن کی جاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جن ہیلتھ ورکرز کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے ان کی ویکسینیشن جاری ہے دوسری جانے بیانگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے دعویٰ کیا ہے کہ پورے ملک میں ہیلتھ ورکرز کی ریجسٹریشن بند کر دی گئی ہے راولپندی کے علاقے پرانا قلعہ میں نامعلوم افراد کی جانت سے ہندووں کے 100 سال پرانے مندر کو جلانے کی کوشش اور توڑ پوڑ کی گئی پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ بنی کے علاقے پرانا قلعہ میں گزشتہ شب پیش آیا مندر میں تذین اور رائش کا کام جاری تھا جبکہ 24 مارچ کو مندر کے مرکزی دروازے کے سامنے سے تجاوزات ختم کی گئی تھی انسانی حقوق کے ممبر پریمرتی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نامعلوم افراد نے مندر کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی ایف آئی ایر کے مطابق پیر کی شام 7 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان مردوں کا ایک گروہ مندر میں داخل ہوا اور اس کے مرکزی دروازے اور سیڑیوں کو نقصان پہنچایا ترجمان پاک پزائیہ کے مطابق فوجی مشک ایزمیٹ 2021 کے نام سے آج سے شروع ہو رہی ہے جو دو ہفتے تک جاری رہیں گی اس سال ہونے والی کسیر الملکی عسکری مشکوں میں پاکستان ائر پورٹ امریکی پزائیہ اور سعودی پزائیہ حصہ لیں گی مصر اردن اور بہرین کی پزائیہ بطور مبسر مشکوں میں شرکت کر رہی ہیں مشکوں کا بنیادی مقصد باہمیشترہ کو فروغ دینا ہے اور حقیقت سے قریب تر محول سے تربیت کی فرہامی کرنا ہے پاس پزائیہ ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی پزائیہ کے ساتھ ہونے والی یہ اس سال کی پہلی مشکیں ہیں اسی لئے انہیں ایک بیس اکیس کا نام دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی فریڈم ہیڈلائنز نزید خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے فریڈم یو